اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ صاحب اللہ پاک سب کو صحت اندرستی والی وسط والی زندگی اتا کرے شہر شیطان شہر انسان سے محفوظ رکھے آمین تو جی کل میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں تو ایک دفعہ پہلے بھی میری ایک ویڈیو پر اسی طرح ہوا تھا اور کل کی ویڈیو پر پھر اسی طرح یہ ہو گیا تھا تو جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ میرے جیسے جو اور نئے یوٹیوپرز ہیں نا ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو میں نے تو اس کو کافی ٹائم لگا کے جو ہے وہ میں نے اور ہزبن جی نے اس کو ریزولف کر لیا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو جائے گی تو مسئلہ یہ تھا کہ میری کل کی ویڈیو پر کمنٹس جو ہیں وہ ٹرن آف ہو گئے تھے تو جس کی وجہ سے ہمیں سمجھنے لگ رہی تھی کہ یہ کمنٹس جو ہے وہ ٹرن آف کیوں ہو گئے تو یہ دیکھیں ہم اپنی سکرین سے نا جب اس طرح اپنے چینل کے پیج پہ جاتے ہیں تو یہ میں اپنے چینل کے پیج پہ آ گئی ہوں اور اس میں جب یہ جو سکرین جو ویڈیو کے کمنٹس ٹرن آف ہیں نا اس کو جب ہم کھولتے ہیں جب ہم اس کو آن کرتے ہیں ویڈیو کو تو ویڈیو آن ہوتی ہے تو اس کے نیچے جو کمنٹس والا سیکشن ہے نا یہ دیکھیں اس کے اندر لکھاواتا ہے کہ کمنٹس ٹرن آف اور آگے لکھاواتا ہے لرن مور اور جب ہم اس جگہ پہ جا کے لرن مور والے کو جو بلو کلر کا آ رہا ہے آپشن میں اس کو جب ہم کلک کرتے ہیں نا تو ہمارے سامنے جو ہے وہ کافی ایک لمح چوڑا سا جو ہے وہ پیج اوپن ہو جاتا ہے جس کی میرا خیال ہے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں لگی تھی جو کچھ اس طرح کا نکلتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پیج جو ہے نا اس کو جب ہم کوئی سمجھ نہیں لگتی تو پھر ہم جب واپس جاتے ہیں نا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نا آپ نے اپنے اس پیج کو بند کرنا ہے اپنے یہ چینل کے پیج کو جو ہے وہ ہم بند کر کے دوبارہ سے ہوم سکرین پہ جائیں گے اور وہاں سے ہم جو ہے نا وہ وائٹی سٹوڈیو میں جائیں گے یعنی کہ یوٹیوب سٹوڈیو میں ٹھیک ہے یوٹیوب سٹوڈیو میں جا کے ہم نے اس طرح کے پیج پہ آ جانا ہے جیسے یوٹیوب سٹوڈیو کا پیج کھولتے ہیں تو اس طرح کا پیج آتا ہے اور اس پیج پہ جو ہے وہ نیچے جو ہے آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کی ویڈیوز کھول جائیں گی پھر وہ ویڈیوز کھولنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو میں جانا ہے جس ویڈیو کے آپ کے کونٹیک جو کمنٹس ہے وہ آف ہوئے میں ہیں پھر آپ اس ویڈیو میں جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ سیٹنگز میں جائیں گے جو اوپر پینسل والا مارک بنا ہوئے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے جو چیزیں اوپن ہوئی ہوئی آئیں گی اس میں آپ نے پہلے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ it not made for kids جو ہے وہ آپ نے کیا ہوا ہے اس کے option کو آپ نے کیا ہوا ہے اگر وہاں پہ آپ نے کلک کیا ہوا ہے وہ اوکے ہے تو پھر آپ نے وہاں سے واپس آنا ہے وہاں سے واپس آ کر جو ہے وہ اسی پہ آپ نے واپس آنا ہے جو نیچے content میں وہ جو tag start option پہ والی پہ جو ہے نا وہی پہ آپ نے دوبارہ کلک کرنا ہے اس کو دوبارہ کلک کرنے کے بعد وہاں آئے گی comments والی option پہ جانے آپ نے وہ آپ کے disable ہوئے میں ہوں گے اس کو آپ نے comment کو allow پر کر دینا ہے comment allow کر دینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے واپس آنا ہے اور واپس آ کر جب آپ اس کو کلک کر دیں گے نا allow کو تو آپ نے واپس آنا ہے واپس آ کر آپ نے اس کو save کرنا ہے جب آپ save کریں گے تو آپ جو ہے وہ دوبارہ آپ کے پاس ویڈیو open ہو کریں گے واپس جا کے آپ اپنی ویڈیو open کریں گے جب آپ اپنی ویڈیو open کریں گے نا تو آپ کے comment والی جو option ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی اب آپ comment کر سکیں گے یہاں پہ آپ کو ایک دفعہ وہ option نہیں دیکھنے میں آئے گی لیکن جب آپ آپ اپنے یوٹیوب میں جا کے اپنے چینل پہ جائیں گے نا اپنے چینل والے پیج پہ جائیں گے تو وہاں پہ جب آپ جائیں گے آپ اپنے چینل کو open کریں گے اپنے پیج کو اور وہاں پہ جب آپ اس کو open کریں گے نا تو آپ کی option جو ہے وہ open ہو جائے گی اور پھر آپ اس میں جو ہے وہ comment کر سکیں گے یہ دیکھیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں نا اس طرح سے آپ اگر وہاں پہ جائیں گے تو آپ کی option جو ہے وہ on ہو چکی ہوگی تو یہ آپ کی اب ہمیشہ اپشن جو ہے وہ اون ہی رہے گی ہر ویڈیو کے لیے اکثر ہوتا ایسے ہے کہ بچوں کی وجہ سے یہ یوٹیوب والے خود اس اپشن کو جو ہے وہ آف کر دیتے ہیں لیکن اب یہ آپ کی اپشن آف نہیں ہوگی یہ آپ کی اپشن آن ہی رہے گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کافی ہیلپ ملی ہوگی اور اگر آپ کو ہیلپ ملی ہو تو مجھے ایک لائک ضرور کریے گا اور چلیں اب اپنے جو ہے وہ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں واپس آج کے کیونکہ یہ کافی ہو چکا سیکھنا سیکھانا اب اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جی میرے پیارے پیارے فرنڈز آپ نے میری گفتگو تو سونے لی تو یہ جی میں سوہ سوہ اٹھی اور میرے لیے سرپرائز 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 تیار تھا ہزبنڈ جی کی طرف سے اٹھتے ہی سرپرائز تھا کہ جی آج تو ساگ بنانے ہیں آج تو ساگ بنے گا اور میں اٹھی بھی کافی لیٹ تھی آج رات کو سوتے سوتے بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا تو جی میں نے فٹا فٹ سے جو ہے وہ ساگ کی کٹنگ سٹارٹ کی کہ فٹا فٹ ساگ بن جائے بچوں کے آنے سے پہلے پہلے تو نہیں بنا بچوں کے آنے کے بعد ہی بنا تھا آپ کو پتا ہے ساگ کی کٹنگ اور پھر اس کی جو ہے وہ دھولائی شلائی میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو جی اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو دیجئے اور جی جو ہے وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو ہیلپ فل لگی یا نہیں اور یہ جی میں نے آپ کو کچھ دن پہلے آپ کو ساتھ ایک پیرٹ ویڈیو شیئر کیا تھا ہم پیٹ لے کے آئے تو اس میں ایک توتی ہماری کم تھی تو جی وہ تین ایک دو میل تھے اور ایک فیمیل تو ان کی لڑائیاں ہی چل رہی تھی تو پھر آج جو ہے وہ اسبنٹ جی جا کے جو ہے وہ یہ یلو اور گرین والے پیرٹ کی جو ہے وہ اس کی فیمیل بھی لے آئے تو جی میں نے سوچا کہ اب یہ بھی ہسی خوشی فور ایور آفٹر رہیں گے تو خیار توتے نے تو کافی کوشش کی توتی کے ساتھ جو ہے وہ صلح صفائی سے رہنے کی اور اس سے دوستی کرنے کی لیکن ابھی فیلال توتی نہیں نہیں ہے تو موہ نہیں لگا رہی کافی نکچڑی سے لگ رہی ہے مجھے اور انشاءاللہ اب جو ہے وہ کل تک ان کا ایک اور جو ہے وہ گھر وہ بھی آ جائے گا کیونکہ اب ان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی گھر سے کہ گھر میرا ہے وہ کہتے تھے ہمارا ہے اور وہ کہہ رہے تھے ہمارا ہے تو ہم نے کہا کہ چلے ایک اور گھر بھی اب لے آئیں گے تو جی اسی کے ساتھ کرتی ہوں آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو مزہ آیا ہوگا میری ویڈیو میں اور یہ دیکھیں جی میرے بچے بھی جو ہیں وہ کافی خوش تھے کہ توتہ کے ساتھ ایک اور توتہ آ گیا ہے اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ماما دیکھیں دونوں کی فرینڈشپ ہو رہی ہے وہ دیکھیں کتنے مزے سے اس کو باس باس بلا رہے ہیں تو میں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے اور واقعی میں یہ دیکھیں آپ کو اگر دیکھ سکیں تو وہ پیچھے سے اس کو آوازیں دے رہا تھا تو وہ جو ہے وہ توتی جو ہے وہ کافی نکچڑی سی تھی وہ پیچھے مڑ کے دیکھی نہیں رہی تھی آپ مجھے ضرور بتائیں گا کہ ان کی فرینڈشپ کیسے ہوگی مجھے تو بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی فرینڈشپ ہوگی چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہاں میری ویڈیو کو سبسکرائب میری چینل کو سبسکرائب کر کے جانا مت بھولئے گا اوکے اللہ حافظ ٹیک کیئر